اسلام علیکم ریسیپیز وید ہمیرا میں آپ سب کو خوش آمدیت آج میں لائیوں جی سب کی پسندیزہ ڈیش چکن ملائی بوٹی اس کے لئے جو چیزیں لیئے یہ میں نے دو بریسپیس لیئے اور ان کو چھوٹا چھوٹا ایسے کیوبز میں کٹ کر لیا چھوٹا نا کیجئے گا سکڑ کے بلکل چھوٹا جاتا ہے اتنا بڑا اپنے لازمی رکھنا ہے یہ دو بریسپیس ہے ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے فائف ٹیبل سپون سرکے کے لیے فائف ٹیبل سپون آئل کے لیے کوئی بھی ویجیٹیبل آئل آپ لے لیں یہ میرے پاس سیون ٹیبل سپون کریم ہے کوئی کسی بھی برینڈ کی لے لیں اگر گھر کی ملائی ہے وہ بھی یوز ہو سکتی ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہے ہاف ٹی سپون پاودر فارم ہے یہ ایک کپ دہی کا ہے چھوٹا کپ ہے یہ دیکھیں چھوٹا کپ ہے اس میں آپ کمز کم کہہ لیں دس سے بارہ ٹیبل سپون دہی کے آئے ہیں لیکن یہ ایک چھوٹا کپ ہے ٹھیک ہے یہ مایونیز ہے یہ سیون ٹیبل سپون ہے ہاف کپ ہے یہ چھوٹا کپ ہاف ہے مایونیز کپ یہ سونف ہے ہاف ٹی سپون گرائنڈ کیوی پاودر فارم میں تین ہری مرچیں ہیں جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون سفید مرچ وائٹ پیپر ہے اور تین لیموں کا رس ہے ٹھیک ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سمپلی ہم نے یہ چکن لینی ہے جو جو میں نے کٹ کر کے رکھیا اور اس میں ہم چیزیں ڈالتے جائیں گے پہلے یہ ہری مرچوں کا پیسٹ گیا میں اس کا ندرک نہیں گیا نمک وائٹ پیپر بلکل اوثنٹک ریسیپی میں آپ کو دے رہی ہوں بہت آسان آپ اس سے بنایں گے بلکل ہورٹوں کے مزے آپ بھول جائیں گے یہ لیمن سیرپ لیمن جوس سونف کرائنڈ کیوی کالی مرچ اوائل سرکہ مائنیس سارا کچھ آپ نے اکھٹے ملانے اور اسے میرینیٹ کر کے رکھ دینا کریم اور دہی آپ کے پاس اگر چکن زیادہ ہو تو انہی جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان کی کونٹیٹی اسی حساب سے چکن کے حساب سے ڈبل کر دیں یا ٹپل کر دیں جتنا چکن ہو اس سے صاف سے کر دیں باقی یہی ساری چیزیں جائیں گی ہاتھ آپ کے اچھے طریقے سے واش ہونے چاہیے یا آپ گلوز یوز کریں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں جائے گی اگر آپ اس میں کچھری پاورڈر وغیرہ یوز کریں گے تو وہ بہت سافٹ ہو جائے گی اور وہ پکاتے بھربوری ہو جائے گی تو سرکہ ڈالیں لیمن جوس ڈالیں اور یہ مکمل گل جائے گی کیونکہ بونلس ہوتی ہے اس میں کوئی پرابیم نہیں آتی ہے یہ دیکھیں دیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اسے ڈھک دیں اگر یہ گرمیوں کا سیزن ہے تو آپ فریج میں رکھیں اگر سردیوں کا سیزن ہے تو آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں تب بھی فریج میں رہ سکتا ہے لیکن باہر بھی آرام سے رکھا جا سکتا ہے اسے کم اس کم تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کو رکھ دیں تین گھنٹے کے بعد میں آپ کو اس کا آگے کا پروسیجر بتاؤں گی یہ دیکھیں ٹائم ہو چکا ہے ہماری چکن ملائی بوٹی میں اسے کھولتی ہوں اور یہ دیکھیں بڑی اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اسے آپ اچھے سے ایک تفاہ پھر مکس کر لیں اور اب لگائیں گے ہم اسے سیکھوں پر یہ دیکھیں ایک ایک بوٹی آپ لیں اور اسے سیکھ میں لگائیں ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑی سیکھیں تو آپ سات بوٹیاں بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ طرح چھوٹی ہیں تو میں پانچ کے قریب لگا رہی ہوں ٹھیک ہے ایسے اور اس کو میں پلیٹ میں رکھ دیتی ہوں اسی طرح ساری سیکھیں ریڈی کرتی ہوں یہ دیکھیں جی میری چار سیکھیں ریڈی ہوئی ہیں اور چاروں میں پانچ پانچ بوٹیاں میں نے لگائی ہیں اب یہ لیے میں نے فرائی پین اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالے 5 سے 6 ٹیبل سپون زیادہ آئل نہیں ڈالنا لو فلیم آن کر دی ہے بلکل لو فلیم ہے یہ گرم ہو رہا ہے اور اس میں رکھیں گے ہم یہ ایک سٹک دوسری دوسری اور یہ چوتی ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے ایک سائٹ پکے گی ہم اس کی سائٹیں پلٹیں گے یہ کم از کم ہم 12 سے 15 منٹ لے گے مکمل پکنے میں تو یہ ایک سائٹ پکتی ہے تو میں آپ کو دوسری سائٹ پلٹ کے دکھاؤں گی اب اس ٹائم پہ جب آپ نے رکھ لیئے تو فلیم کو تھوڑا سا تیز کر دیں میڈیوم سے تھوڑا سا نیچے اور لو سے تھوڑا اوپر بس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ اس میں پکیں گی کم از کم 5 سے 6 منٹ تو میں اس کی سائٹ پلٹوں گی یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ پکڑ ہی ہے تو آپ اسے اٹھائیں اور اس کی سائٹ اسے لگ گی جسے جسے پکتی جائے گی آپ رہتے ہیں سائٹ پلٹ کے دیکھیں اور اب اس سائٹ کو پکڑیں گے یہ دیکھیں گی میں نے ایک دفعہ ان کی سائٹیں پھر پلٹ دی ہیں اس میں اچھا کلر آ رہا ہے اور ریڈی ہو رہی ہیں براہ اتیاد سے کلیں تھوڑی سٹس ہوتی ہیں تو پروبیم نہیں ہے تھوڑی سٹس پر چھنٹے آتے ہیں کیونکہ سارا لکھوڑ مٹیریل ہوتا ہے اب یہ میں چاروں سائٹوں سے دو سائٹیں پکڑتے ہیں اب یہ تیسری سائٹ پکڑ رہی ہے اور پھر میں اس کی سائٹ پڑھوں گی یہ آپ نے میڈیوم تو لوٹ نیم پہ پکھانا ہے تیز آن نہیں کرنی یہ جل دیں گی نہ بہت سلو پہ کرنی ہے پھر آپ جھڑا بیٹھے رہیں گے یہ ہارلی پنزم لگیں گے اور یہ ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی ہماری ساری چکن ملائی بوٹی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم رکھیں یہ چمچ چمچ میں رکھتے ہیں اور اس کو بلکل بزار کا ٹیسٹ کرنے کے لئے اب اس میں زبردست جو ہمارا کوئلوں کا دعا ہے وہ شامل ہوگا اور زبردست ملائی بوٹی ریڈی ہوگی یہ دیکھیں جی زبردست ملائی بوٹی چکن ملائی بوٹی ریڈی ہوئی ہے گھر میں آپ ریڈی کریں یہ دیکھیں زبردست سوفٹ اچھا چھوڑی تھی جو کالا ہوگیا آپ اتار سکتے ہیں میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور اسے پھر ہم کریں گے پلیٹ میں ڈیکوریٹ یہ دیکھیں جی جو ذرا ذرا سا کالا ہے آپ اس طرح پکڑ کے اور یہ ہلکہ ہلکہ اتنا اتار سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتر جائے گا اول رہ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ دیکھیں جو آپ کو لگے ذرا سا آپ کو محسوس ہو رہا ہے اتار سکتے ہیں اور یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کیسے کہ اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے پلیٹ ڈیکوریٹ کر لیا ہے پیاس کھیرے لیٹس سوسز بھی حالانکہ اتنی ٹیسٹی ہیں ان کے لئے سوس کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آرام سے ہاتھ رکھیں اور یہ اس طرح نکال دیں یہ دیکھیں آرام سے جیسے مرضی آپ پھلا دیں اور یہ ادھر یہ دیکھیں ہماری چکن ملائی بوٹی ریڈی ہے زبردست قسم کی بلکل ایتھے لگ رہا ہے بزار کی یہ بوٹی آئی ہے کسی کو شک نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ گھر میں بنائی ہے اگر میری یہ ریسی پی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں شیئر کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ نیکس میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ